اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا رب آپ کو آسان عزت والی لذت والی اور اپنے فضل و کرم وری زندگی عطا فرمائے آمین میں فیس بک دیکھ رہا تھا تو ایک لڑکی نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ کیا دو تفہہ طلاق دینے سے طلاق وقتیں ہو جاتی ہے کے نہیں جب میں نے کومنٹ سیکشن کھولا تو آپ یقین جانیے تقریباً بارہ سو کے قریب اس میں لوگوں نے اپنی آراء کا اظہار کیا ہوا تھا کوئی کہہ رہا ہے طلاق ہوگی ہے کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہوئی کسی نے فرمایا کہ یہ طلاق دینا مسلمانوں کا کام ہی نہیں ہے اور کوئی یوں کہہ رہا تھا کہ طلاق کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اور کسی نے اپنی طرف سے نعرہ لگایا کہ قرآن تو حدیث میں بھی نہیں ہے کسی نے کہا کہ جو طلاق ہوتی ہے وہ کوٹ میں ہوتی ہے کسی نے کہا کہ طلاق ایک وقت میں اٹھارہ بھی دے دیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی آپ یقین کریں جتنے وہ اتنی باتیں زندگی کے جس شعبے سے کوئی تعلق رکھتا تھا نا اس نے اس میدان میں اتر کر فتوے کی کرسی پہ بیٹھ کر اپنی بوٹی ضرور تلے کی کوشش کی جس کا کام اسی کو ساجے والے فرمولے پر عمل تو ہم کرتے نہیں ہے اور مسجد میں امام صاحب اگر بھول جائیں آپ کا تجربہ ہوا ہوگا ایک کونے سے اچھا امام صاحب کی بات واختیب نہ ہوں یا امام ہوں یا وہ مسئلہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک کونے سے آواز آئے گی ہوگی یہ نماز دوسرے کونے سے آواز آئے گی نہیں ہوئی تیسرے کونے سے آواز آئے گی نماز خراب ہوگی دوبارہ پڑھو چوتھے کونے سے ایک علاق مفتی اٹھ کے بولے گا کیا آپ کرویا ہیں آپ کو کس نے فتوہ دینے کا اختیار دیا ہے آپ جس کے پیچھے نماز پڑھتے اس سے فتوہ پوچھیں اگر آپ کو نہیں ساتسفائید تو ملے کے کسی علاقے کے بڑے اعلی مستنت یافتہ تعلیم یافتہ عربی دین سے اس سے زیادہ تعلیم یافتہ سے پوچھ لو ایک سے مطمئن نہیں ہوتے تو دو تین تعلیم یافتہ لوگوں سے پوچھ لو لیکن علماء کی طرف رجوع کرو اب اس میں باس نہ کرو خود فتوہ نہ دو خود فتوے کی کرسی پر بیٹھنے کی مت کوشش کرو الموجم القبیر امام تبرانی کی کتاب ہے عدیث کا نمبر ہے سترہ ہزار پانچ سو چھتیس آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ علم چھوٹے بونوں کے پاس تلاش کیا جائے گا چھوٹے لوگوں کے پاس پتہ ہے یہ چھوٹے لوگوں سے مراد کیا ہے جن کے پاس علم نہیں ہوگا جو مدرسے میں نہیں گئے ہوگے جو جناب کسی سطح پر بھی کسی آرمدین کے پاس بیٹھ کے استادی شگلتی والا رویہ اختیار میں کیا ہوگا علم کی گلی کوچوں سے بھی نہیں گزرے ہوگے تو وہ بھی لوگ فتوہ دینے لگ جائیں گے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو مستند علم دین سے پوچھیں اور دکانوں میں بیٹھ کر ٹیپوں میں بیٹھ کر بنوں کے اوپر بیٹھ کر گلیوں میں کھڑے ہو کر گاڑیوں میں سفر کرنے کے دوران شادیوں کے دوران گیردرنگ جس جگہ بھی ہوتی ہے آپ کے پاس اگر کوئی کسی طرف سے یہ نکتہ اٹھے کوئی سوال ریز کرے کسی شریح مسئلے کے بارے میں تو برائے مہربانی آپ نے توجہ دینی ہے اور آپ نے رجوع کرنا ہے اپنے علماء کی طور پر علماء جو فتوہ دیں وہی صحیح فتوہ ہے میں آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میں 96 سے اس دین کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں اور الحمدللہ میں نے پڑا پڑے اچھے مستند لوگوں سے پڑا آپ سب جانتے ہیں اور میں پڑا رہا ہوں اسلام آباد میں لیکن اب بھی اگر کوئی مسئلہ ہم سے پوچھتا ہے میرے مفتیان اکرام سے پوچھتا ہے میرے مفتیان اکرام سے جب میں رجوع کرتا ہوں پوچھتا ہوں قبلہ شاہ صاحب سے تو مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو چار دن اگر مسئلہ وہ دیکھیں کہ کوئی اس کے قابل ہے تحقیق کے قابل ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی ایک دو دنوں کے بعد ہم مسئلہ بتائیں گے ہمارا یہ عالم ہے کہ پچیس پچیس سال تیس تیس سال مفتیان اکرام کو گئے وہ فٹا فٹا فتوہ نہیں دیتے وہ کہتے ہیں یار ہمیں تحقیق کے لیے ٹائم دو اور آپ لوگ ایک دم فتوہ دے دیتے ہیں ہمارے لوگ ایک دم فتوہ دے دیتے ہیں دیس اس بیری رانگ وی پلیز آپ نے توبہ کرنی ہے اور قیامت کے نشانیاں نہیں بننا بلکہ آئندہ کے بعد جو بھی مسئلہ ہو اپنے علماء سے رجوع کریں آپ کی جو فیلٹ ہے اسی سے منسلک رہیں اسی کے اوپر آپ کربند رہیں اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی تو فریق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا بَلَا